یہ ایک پہ ایک نہیں ہے یہ ایک اور ایک گیارہ ہو کر کے مقابلہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور جب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی والے نو دو گیارہ ہو جائیں گے بتاؤ نو دو گیارہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اور ان بی جے پی والوں کی ہر بات جھوٹی نکلی کہ نہیں نکلی ان کے وعدے جھوٹے تھے کہ نہیں تھے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں یاد کرنا کسان بھائیو آپ کو اپنے حق اپنی پیداوار کی قیمت کے لیے آپ کو دلی تک میں جا کر کے دھڑنا دینا پڑا تھا کسانوں کو انہیں تکلیب پہنچانے کے لیے انہوں نے سڑکوں کو بند کر دیا تھا سڑکوں پہ کیلیں لگوا دی تھی ٹیکٹر کو گاریوں کو ڈیزل پیٹرول نہیں بھڑنے دیتے تھے لیکن ہم اپنے کسانوں کو بتائی دیں گے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور دلی جا کر کے دلی گھر لیا اور تب تک بیٹھے رہے جب تک کالے قانون باپس نہیں ہو گئے یہ کالے قانون کے بہانے ہمارے کسانوں کی پیداوار کو لوٹنا چاہتے تھے ان کی زمین کو قبجہ کرنا چاہتے تھے یہ کالے قانون تو چلے گئے ہیں لیکن ابھی ہمارے کسانوں کو جو ان کا حق جو عدکار ملنا چاہیے تا وہ سرکار نے نہیں دیا ہے ادبار انڈیا گڑبندن اور سماجبادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ چار جون کے بعد جب سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں کو ایم ایس بی کا قانون عدکار دلا کر کے کسانوں کو خوشحال بنانے کا کام کریں گے نہ کہ بل خوشحال بنائیں گے انہیں بلکہ ان کی پیداوار سے لے کر کے اگر ہمیں کسی بھی طرح کی ان کی مدد کرنی پڑے گی تو انڈیا گڑبندن اور سماجبادی پارٹی اور کانگریس پارٹی مل کر کے اپنے کسانوں کو سمبان دلانے کا کام کریں گے یہ نوجوان ابھی بھولے نہیں ہیں پیپر لیک کہ آپ لوگ پیپر لیک بھول گئے کوئی پریچھائے سرکار میں ہوئی سب پریچھائیں رد ہو گئیں اور لیک کے بعد لیک ہوئے پیپر سب پیپر لیک کرا دیئے مطلب سوچ دیکھئے آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سب کو گریب کرنا چاہیے سوال یہ ہے نریندر مہدی جی اور آپ کے پترکار نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہندوستان میں بیس پچھس ارب پتی امیر ہوتے جا رہے ہیں اور گریب گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ ہے سوال بھائیوں اور بہنوں تیس پہتیس انٹرویو بھی ہیں وہی پانچ دس جنرلسٹ دو تین انٹرلیکچولز نے پترکاروں نے مجھے چٹھی لکھی پبلک اناؤنسمنٹ کیا اور نریندر مہدی جی کو چٹھی لکھی اور کہا کہ نریندر مہدی جی لوگ تنتر میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے ڈیبیٹ ضروری ہے آپ کو راحل گاندی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیے جو آپ کے بچار ہیں آپ رکھئے اور جو راحل گاندی کے بچار ہیں وہ بھی رکھے گا صحیح بات ہے نا میں تیار ہوں میں تیار ہوں کہیں بھی کسی ٹائم بھی نریندر مہدی ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے نریندر مہدی ڈیبیٹ کرنے آئیں گے نہیں آئے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا سیدھی بات ہے نریندر مہدی جی آئیں گے پہلا سوال پہلا سوال میں ان سے پوچھونا ہے نریندر مہدی جی آپ مجھے بتائیے یہ ادانی جی جو ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے ہندوستان میں آپ نے ان کو ائرپورٹ دیے پورٹس دیے انفرسٹرکچر دیا ڈیفنس انڈسری آپ نے ان کو دے دی اگنی ویرہ آپ نے ان کے لئے کیا جوانوں سے شہیدوں کا حق کچھینا تو سب سے پہلے مجھے بتائیے یہ ادانی اور آپ کا رشتہ کیا ہے پہلی وہیں بھس جائیں گے اس کے بعد میں ان سے پوچھو گا بھئیہ آپ نے یہ جو electoral bonds کا دھندہ جو چلایا ہے ہفتے باز ہی جو کی ہے جس میں آپ کسی کو contract دیتے ہو اور کچھ دن بعد وہ اس contract کے لئے آپ کو bjp کو پیسہ دیتا ہے یا پھر cbi ed آپ اس پہ ڈال دیتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور پھر cbi کا case ed کا case ختم ہو جاتا ہے تو یہ electoral bonds مجھے سمجھا دو اسی میں نریندر مولی فس جائیں گے debate وہیں ختم ہو جائے گی اور میں نے مطلب کسانوں کی بات ہی شروع نہیں کی پھر میں پوچھوں گا پھر میں پوچھوں گا یہ جو کالے قانون آپ لائے جس کے قارن آپ کے سارے کے سارے candidates گھیرے جا رہے ہیں پنجاب میں ہریانہ میں مہراشترا میں ہیمارچل کا جو سیبہ آپ نے کسانوں سے چین کا رہدانی کو دیا اس کے بارے میں آپ سمجھائیے پھر اس کے بعد میں کہوں گا نریندر مولی جی جب کرونا میں لوگ مر رہے تھے گنگا میں لاشوں کی ڈھیر پڑے تھے بیٹے اپنے ماتا پتا کو مرتے دیکھ رہے تھے آپ نے دیش کو تھالی بجانے کے لیے ماتا جا رہا تھا آج موڈی سرکار نے دیش میں آتنکباد کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے پہلے پاکستان کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی موڈی موڈی نے جب سے گھر میں کچھ کر مارا تب سے پاکستان بھی کچھ بھی کرنے سے پہلے سو بار چوتتا ہے پاکستان کو پتا ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے آج دیش بھی سمجھ رہا ہے جب تک کانگریس ہے سمجھ چاہے سمجھ چاہے سمجھ چاہے یہی اس کا سلسلہ ہے جہاں کانگریس ہے وہاں سمجھ چاہے ہیں اور جہاں بی جے پی ہے وہاں سمادھان ہے